اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینہ لیٹیلی دوستو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کیسے جو ہے وہ ایشیا سیٹ کے ساتھ ایر ٹیل جائے وہ لگا سکتے ہیں ایر ٹیل کے اوپر سارے کے سارے چینل جو ہے وہ پیڈ ہے اس کے لیے فار ایور رسیور کا اونا ضروری ہے کیونکہ یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ایر ٹیل کے چینل ہے تو یہاں پہ ایر ٹیل کے چینل جو اوپن کرنے کے لیے ہمیں فار ایور رسیور چاہیے اس کے لیے فار ایور رسیور چاہیے یہاں وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو پھر یہ چینل اوپن ہوتا ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایر ٹیل جو ہے وہ کیسے لگا سکتے ہیں ایشیا سیٹ کے ساتھ ایک ہی چار فوٹ کی ڈش ہے اس کے اوپر آپ کس طرح دو ایلن بھی لگا کے ایشیا سیٹ بھی لگائیں گے ایشیا سیٹ کے ساتھ آپ ایر ٹیل جو وہ کس طرح لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے چینل ایر ٹیل کے ہیں تو یہ سارے چینل پیڑ ہیں ان میں فری کوئی بھی چینل نہیں ہے اس کے لیے فار ایور سیوروں کا انہیں ضروری ہے تو میں آپ کو بتکھا دیتا ہوں سب سے پہلے کہ ہم یہ ایر ٹیل کے ہیں اس کے بعد ہم اگر ایشیا سیٹ کے آئیں تو یہ ایشیا کے چینل ہے یہ ایشیا سیٹ کے چینل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو اے آر وائی لکھا کے دکھا دیتا ہوں یہ اے آر وائی نیوز یہ اے آر وائی نیوزک یہ اے آر وائی نیوزک تو یہ سارے چینل یہ اے آر وائی کے یہ ایشیا سیٹ کے چینل ہے تو ایشیا سیٹ کے چینل کے ساتھ ہم اے آر وائی نیوزک کس طرح لگا سکتے ہیں تو چلو میں آپ کو ڈش کی طرف لے چلتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایشیا سیٹ کے اوپر ہے تو اس کے لئے کرنا کیا پڑے گا کہ ہمیں یہ ایشیا سیٹ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہمیں اس کا جو کڑا ہے یہ کٹنا پڑے گا تھوڑا سا دیکھیں اس کڑے کو کٹنے کے بعد ہمیں یہ ایل این بی کی یہ ڈریکشن ہے تو یہ اس ڈریکشن کے ساتھ ہم ایل این بی کو لگائیں گے تو ابھی یہ وائرس کے ساتھ لگی ہو ٹچ ہے اس کے ساتھ ایشیا کے ساتھ تو یہ چھوٹی ایل این بی کے ساتھ ہم اس طرح لگائیں گے یہاں سے کڑا کٹیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ پتری کے ساتھ میں نے دوسرا سراحہ ہے اس کی لندھ کے ساتھ ٹچ کیا اور یہ پوزیشن ہوگی ایل این بی کی تو تب جا کے ایئر ٹیل کے چینل آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوزیشن ہے ایئر ٹیل کی دیکھیں سیدھی نیچے کی طرف جائے گی تو ایل این بی کی یہ پوزیشن ہوگی اگر ہم اس کو تھوڑا سا اوپر بھی کر لیتا ابھی یہ لوس ہے تھوڑا کڑا اس کا تو اس لئے یہ نیچے جاتی ہے اس کو اوپر لے کے آنا ہے یہاں پہ اس کو لگانا ہے یہی پوزیشن ہوگی تو ٹھیک ہے تار کی یہ پوزیشن رکھیں گے تو پھر ایر ٹیل کے چینل جو ہیں وہ آپ کو رسیب ہوں گے یہ آپ سبی سے آپ دے سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو دوسری ڈش کے ساتھ اس کو وائر کو اس کے ساتھ ایل این بی کے ساتھ لگا کہ آپ کو چینل بھی جو ہے وہ پلے کر کے دکھاتے ہیں ایر ٹیل کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اس کو وائر کو اس کے ساتھ لگائیں گے چھوٹی ایل این بی کے ساتھ پھر ایر ٹیل کے اندر وائی فائی کا پاسورٹ لگائیں گے تو پھر ہمیں چینل جو ہیں وہ پلے ہوں گے تو یہ فار ایور ٹیل ہے یہ چھوٹا منی فار ایور ٹیل دیکھ سکتے آپ تو اس کے اندر ہی وائی فائی ہے اس کے ساتھ انٹینہ نہیں لگانا پڑتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایچ ڈی یہ یو ایس پی کا یہاں پہ کچھ ایسے رسیور ہیں یہاں پہ بار ہے اس کا انٹینہ لگانا پڑتا ہے پھر وائی فائی کنیکٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ہی وائی فائی ہے انٹینہ کے اس کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ منی رسیور ہے فار ہے تو علی بابا کا اس کا لوگو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علی بابا اے نائن یہ رسیور ہے تو اس کے ساتھ ابھی ہم اس کو وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کو پلے کر کے چینل دکھاتے ہیں اس کے سارے سوری اے ٹیل کے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی چینل ہیں یہ اے ٹیل کے چینل ہیں سونی میکس سونی سٹار سپورڈ کے سارے کے سارے چینل یہاں پہ آ رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو وائی فائی سے کنیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کو اس کے چینل پلے کر کے دکھاتے ہیں تو جی سوری اوپر وائی فائی نہیں آئی رہی تھے تو ہم نیچے آئے ہیں نیچے آکے جب لگایا تو آپ سیگنل چیک کر سکتے ہیں سیگنل اس وقت ایٹی ٹو ایٹی فور کے لگ بگ سیگنل ہے تو وائی فائی یہاں پہ بھی نہیں آ رہی ہے وائی فائی کا پرابلم ہے تو سیگنل آپ دے سکتے ہیں ایٹی فائی و ایٹی فور کے لگ بگ ہے ٹھیک ہے یہ اے ٹیل کے سیگنل آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو اے ٹیل کے چینل جائے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کر کے ٹھیک ہے وہ بھی لگا کے لئے